ادھر نے 22 جون کو ہی کر لی تھی سی ایم پدر چھوڑنے کی تیاری سرکار بچانے کے لیے بھاچپا سے کیا تھا سمپرک اپنی پارٹی میں بگاوت کا سامنا کر رہے مہاراست کے مکہ منتری ادھر تھاکرے نے 22 جون کو شام 5 بجے استفاہ دینے کی تیاری کر لی تھی نیوز ایجنسی نے ستروں کے حوالے سے یہ جانکاری دی ہے بتایا گیا کہ جب ادھر کو یہ صاف ہو گیا تھا ستروں نے کہا کہ ادھر تھاکرے نے اس دوران مہاوکاس اگھاڑی سرکار کو سنکٹ سے نکالنے کے لیے بھاچپا نیتاؤں سے بھی سمپرک کیا حالانکہ جب بات نہیں بنی تو انہوں نے استفاہ دینے اور پھر 22 جون کی شام کو ہی شیو سینا سنس تھاپک بالا صاحب کے اس مارک پر جانے کی تیاری کر لی تھی تھاکرے نے استفاہ کے اعلان کے لیے پانچ بجے کا سمیں تک تیار کیا تھا لیکن یوجنا نے بدلاف کے بعد کانفرنس کو ساڑھے پانچ بجے کے لیے تیار کیا گیا گورت کلب ہے کہ اس پورے گھٹنا کرم کے کچھ گھنٹے بعد ہی تھاکرے نے اپنے پریبار کے ساتھ سی ایم آواز چھوڑ دیا تھا اور ماتو شریف پہنچ گئے تھے ناراض ودھائکوں نے ادھر کو چٹھی لکھ بتائی تھی بگاوت کی وجہ شیف سینا کی بگاوتی ودھائکوں نے مہاراست کے مکہ منتری ادھر تھاکرے کو کچھ دن پہلے ہی چٹھی لکھ بگاوت کی وجہ بتائی تھی اس میں ودھائکوں نے ان پر کئی بڑے آروپ لگائے تھے پر چاہے سی ایم کا اپنی ہی پارٹی کے ودھائکوں سے ملاقات نہ کرنے کا مردہ ہو یا انہیں ایوتیا جانے سے روکنے کا یہ تھا نادر شندے کی اور سے ٹویٹر پر ساجر کی گئی چٹھی میں ایسے کئی بڑے آروپ ہیں یہ چٹھی سامنے آئی ہے اس میں شیف سینا ودھائکوں نے ودھائک پر کانگریس آرلڈ راکامپا کے نیتاؤں کو اپنے ودھائکوں پر ترجیح دینے کی شکایت بھی کی تھی ودھائکوں کے چٹھی میں کیا کہا گیا شندے کیوں سے ساجر اس چٹھی کے نیچے اور انگاباد پسٹیم ودھانسوا سیٹ سے ودھائک سنجے شرساٹ کا نام لکھا ہے یعنی سبھی ودھائکوں کی اور سے اس چٹھی کے لیکھن کا کام شرساٹ نہیں کیا اس میں ادف تھاکرے کے بدوار رات مکہ منتری آواز خالی کرنے کے بعد ہوئے گھٹنا کرم کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا پر ورشا بنگلے کے دروازے صحیح معنی میں سرمسامانے کے لیے کھلے بنگلے پر جو بھیڑ ہوئی اسے دیکھ کر دل خوش ہو گیا یہ دروازے پچھلے دیر سال سے شیف سینا کے ودھائک یعنی ہمارے لیے بھی بند تھے ودھائک کے طور پر اسے بنگلے میں پرویش کرنے کے لیے ہمیں آپ کے آجوب آجوب میں رہنے والے اپتی جنک شبد کا استعمال لوگوں کی منہار کرنی پڑتی تھی جو کبھی چناؤں لڑکر چنکر نہیں آئے بلکہ بدھان پریشد اور راج صبح میں ہمارے جیسے لوگوں کے کندے پر چڑھ کر پہنچے ہیں